گرمیوں میں گلد پہری کے پھولوں سے گارڈن بھرا رہتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے آج ہم گلد پہری کے مطلق ہی بات کریں گے کہ اس میں ہم کون سی خاد استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فلاورنگ لے سکتے ہیں اور اس کی گیر کیسے کر سکتے ہیں اس میں کون سی کیمیکل اور اورکینک خاد استعمال کریں اور اس کی بیماریوں کے مطلق بھی بات کریں گے اسلام علیکم میرے کارڈن بیوور سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے چھت پر آ کر ویڈیو شوٹ کرنا کافی مشکل تھا بوشوں کی وجہ سے موسم کافی تھنڈا ہو چکا ہے تو سوچا کیوں نہ آج ویڈیو ہی بنا ڈالیں ان پھولوں پر جن کی آج کل بہت زیادہ بہار ہو رہی ہے یعنی یہ ہمارے سبی کے گارڈن میں ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں جسے ہم گلد پہری بھی کہتے ہیں اسے موس روز بھی کہتے ہیں اسے پارچولا یا پھر نائن او کلوک بھی کہتے ہیں آپ بھی ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ اس پودے کو اس پلاورنگ پلانٹ کو کس نام سے پکارتے ہیں عمومن تو زیادہ تر اس پودے کو گلد پہری کے نام سے ہی جانا جاتا ہے آج ہم اسی کے متعلق بات کریں گے کہ اس کی کیر جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اسے کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ پھول جو ہیں وہ ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی بیماریاں ہیں جو لگتی ہیں اور ان کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس کس سٹائل سے ہم اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں جس طرح سے یہ میرا ہینگنگ جھولا جو ہے وہ بنا ہوا ہے جس میں بہت اچھے سے گلد پہری جو ہے وہ گروہ کر رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو مٹی ہے اس کے متعلق بات کریں گے کہ وہ کیسی ہونی چاہئے اس کی متی جو ہے وہ ویل رینڈ رکھیں گلد پہری جو ہے یعنی نائنو کلاک یہ ایک سیکولن فیملی سے بلانگ رکھنے والا پودا ہے اس میں سب سے آسان طریقہ جو متی بنانے کا ہے آپ اس میں 50% جو ہے وہ گارڈن سوائل لے لیں 20% آپ اس میں ریٹ ڈالیں اور 20% اس میں آپ گوبر کھاڈ ڈال لیں اور 10% اس میں آپ پکتوں کی جو بنی ہوئی کھاڈ ہے وہ استعمال کریں اس میں موس روز کی کٹنگ جو ہے اسے آپ لگا دیں یہ بہت ایزی جو ہے وہ گرو کر جاتی ہے کوئی دن کے لیے آپ اسے شیڈی ایریا میں رکھیں اس کے بعد آپ اسے فل سن لائٹ اس میں رکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ فلاورنگ لینے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جن میں ایک تو آپ اورگینک طریقے سے بھی اس میں زیادہ پھول لے سکتے ہیں جیسے آپ اپنے کچن بے سے استعمال کر کے اسے بھی زیادہ پھول لے سکتے ہیں جس میں چائے کی پتی ہے اسے دھو کر آپ پھوش کر لیں انڈے کے چھلکے ہیں اور کلے کے چھلکے جو ہیں انہیں بھی آپ سکھا کر اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں کو ہم وصن لے کر تو انہیں آپ گرینڈر میں اچھی طرح سے پیس کر انہیں باریک کر لیں اور گملے میں ہلکی ہلکی سے گڑائی کرنے کے بعد آپ ایک چمہ جو ہے وہ ہر ہفتے ڈال دیا کریں ہر ہفتے ڈالنے کے بعد آپ تقریباً پندرہ سے بیس دن یا ایک ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گلد پہری میں کس قدر اور کتنی زیادہ پلابنگ ہو رہی ہے اور بھر بھر کر آپ کے پھول جو ہیں وہ نکل نکل کر آئیں گے اس میں کچھ کیمیکل طریقے بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کروں گی اسے بہت زیادہ پانی تو بالکل نہ دیں کیونکہ اس کی جو برانچیز اور پتیاں ہیں وہ پانی سے بھری رہتی ہیں اسے آپ دو یا تین دن کے بعد پانی دیں تو بھی اس پودے پر کچھ فرق نہیں بڑھے گا کیونکہ اس کی جو پتیاں اور برانچیز ہیں وہ اپنے اندر پانی کو سٹور کیے رکھتی ہیں اور یہ کافی ہارڈی پلانٹ ہے اگر ہمیں اس کی زیادہ کیئر نہ بھی کریں تو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے پلابنگ کرتا رہتا ہے سب سے پہلے تو آپ اسے فل دھوپ میں رکھیں اور پھر پھور کھلنے کے کمال دیکھیں فل دھوپ میں ہی اس کی سب سے زیادہ فلاورنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی آخواد ہے اگر زیادہ پانی دیں گے تو اس کی جڑیں بھی گل جائیں گی اور پودے میں میری باگز بھی ہو جائیں گے میری باگز فید رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو پودے کی برانچیز اور کلیوں کا جو پھل ہے وہ چوس لیتے ہیں اور کلیاں یلو ہو کر گر جاتی ہیں اور پودا مرنے لگتا ہے اس میں اس کے علاوہ تو اور کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں لگتی اسی طرح سے جب ہم اس سے زیادہ پھول لینے کے لیے آپ اس کی جتنے بھی پھول کھلے ہوئے ہیں ان کی تمام برانچیز کو اوپر سے اتار دیں پھر اس میں نئی برانچیز آئیں گے اور ان میں نئے پھول جو ہیں وہ کھلتے رہیں گے اور فلاپنگ جو ہے بہت زیادہ ہوتی رہے گی دیکھ سکتے ہیں آپ میری اس پھول پہری کو یہ کملوں میں بہت اچھے سے بھر بھر کر اس میں کھلی بھی ہے اور اس میں جتنے بھی پھول سکے ہوئے تھے میں نے ان سبھی کو اتار کر لگ کر دیا ہے تاکہ اس میں نئی برانچیز جو ہیں وہ آتی رہیں اور اس میں جو میلی بکس کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے نیم آئل کا طریقہ آپ اس میں نیم آئل لے لیں نیم آئل آپ کو کسی بھی ایکریکلچر شاپ سے مل جائے گی نیم آئل کو ایک چمچ لے کر آپ ایک لیٹر پانی میں ڈالیں یا پھر دوسرا کیمیکل طریقہ جسے لیمنڈا کی ایک یہ شیشی ہے اسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو بھی آپ یہ ایک کیمیکل ہے تو اسے آپ لے کر ایک چمچ کو ایک لیٹر پانی میں ڈال کر ریپودوں پر بہت اچھے سے سپری کر دیں تو تمام میلی بکس جو ہیں وہ فوراں ہی ختم ہو جائیں گے اور اس میں زیادہ فلاورنگ کے لیے جو چیز ہے وہ ہے ڈی اے پی خات کو آپ ہر دس سے پندرہ دن کے بعد تقریباً گملے کے حساب سے اگر چار انچ کا گملہ ہے یا پانچ انچ کا گملہ ہے تو آپ اتنے ہی دانے ڈالیں اگر آپ کے پاس دس انچ کا گملہ ہے تو آپ اس میں دس دانے ڈال دیں اور کچھ ہی دنوں میں تقریباً ایک ماہ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فودوں میں اس قدر زیادہ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کی لیٹس بھی اتنے ہی زیادہ آ رہی ہیں اور دوسرا ایک طریقہ ہے جس میں آپ ایس او پی خات بھی لے سکتے ہیں اس کا ایک چمج بھی آپ تین سے چار لیٹر پانی لے کر ایک چمج کو اس کو اچھے سے مکس کر لیں ایک چمج ڈال کر تو جب آپ اس کا پانی بنائیں گے تو وہ بالکل وائٹ کلر یعنی دودھ کے کلر کا ہی بن جائے گا تو اسے آپ اپنے سبھی پودوں میں اپلائی کرتے جائیں تو یہ بھی فلاورنگ لینے کا ایک بہت اچھا کیمیکل طریقہ ہے اس سے بھی آپ کے پودے میں بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی رہے گی گھلت پہری کو ہم مختلف طریقوں سے لگا سکتے ہیں یعنی ہم اسے ہینگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بوتلوں میں لگا کر ہم اسے کٹ کر کے اس طرح سے جھولا بھی بنا سکتے ہیں جب اس میں اس طرح سے جھولے میں لگائے ہوئے پھول جو ہیں جب کھلتے ہیں تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں اور جب ہم اسے ہینگنگ باسکٹ میں لگاتے ہیں تو جب نیچے کو اس کی برانچی نکلی ہوتی ہیں اور ان میں جب پھول کھلتے ہیں تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ جھولا میں نے جو بنایا ہوا ہے اس میں کتنے اچھے سے فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس میں کتنے پیارے پیارے پھول مختلف کلرز میں کھلے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے آپ بھی اپنی پورچولا سے زیادہ سے زیادہ فلاورنگ دے سکتے ہیں ساتھ میں آپ کے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ